قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹوڑا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ ماء السابرین اس کا مطلب ہے کہ خدا صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے اور گناہ اس کے ساتھ ہے دھیرے دھیرے منیمبرو بھائیو ملے گا نصیب تمہارا جی و جنتے چل جانگے بھائیو نال و جاون ہارا جی دانی سلامت پر صلوات پر دیندارو اللہ ہم سلی اللہ محمد پر کہتے ہیں کہ دھیرے جو رکھو تمہارا جو نصیب ہے وہ ضرور تمہیں ملے گا جو و جانے والے تھے یعنی شور مچانے والے تھے باجہ و جانے والے تھے اوہ میں مر گیا میں بہت دکھ سی ہوں مجھے یہ تکلیف ہے مجھے ایسا ہے فرماتے ہیں یہ واجہ و جانے والے چلے گئے اور ان کے ساتھ واجہ بھی چلا گیا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے ہماری زندگی کے اندر سکھ بھی ہیں دکھ بھی ہیں جب ہم سکھ اٹھاتے ہیں تو بڑے خوشی ہوتے ہیں خدا کا شکرانہ بھی بھول جاتے ہیں لوگوں میں بائش کے بڑائیاں کرتے ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہئے جب ہمیں دکھ ملتا ہے تو ہم شور مچاتے ہیں واویلا کرتے ہیں اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہیں اور بڑا چڑھا کے اپنے دکھ کو لوگوں کے سامنے بھولاتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ تم دھیرت رکھو تمہارے عامال کا نتیجہ تمہیں دیا جائے گا اچھے کیے ہیں اچھے عامال کا نتیجہ اور اگر برے کیے ہیں تو تمہیں برے عامال کا نتیجہ بھگت نہ پڑے گا اللہ تعالیٰ پران میں فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو نہیں کچھ دیا جائے گا جب تک کہ تم اس کے لئے محنت نہ کرو گے اگر ان کو اچھا بننا ہے تو اچھائی کی ہمیں محنت کرنی چاہیے اور محنت کرنے والوں کے لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کا ساتھی ہوں خدا کہتا ہے کہ تم زندگی کے اندر صبر کرو سکھ دکھ خدا کے حکم سے آتے ہیں اللہ فرماتا ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں لیکن دکھ خدا کے ازن سے آتے ہیں ازن کہتے ہیں حکم اپروول اب دکھوں میں ہمارا ہاتھ ہے اور دوسری طرح خدا کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے دکھ آتا ہے تو یہ اشارہ ہے ججمنٹ کی طرف ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہماری نیکیاں بدیاں سامنے رکھ کے خدا دیبٹ کریڈٹ کا حساب کر کے اس کا ریزلڈ نکالتا ہے کہ ریزلڈ میں پلس ہے یا مائنس ہے وہ ہمارا نصیب ہے ہم نے دس نیکیاں کی ایک بدی کی لیکن یہ ایک بدی سو نیکیوں کو کھا جاوے اتنی بڑی ہے تو دس بدیاں دس نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی صرف ایک بدی ہی بدی رہ جائے گی اب انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنے نیک کام کیے تو کیوں مجھے بدلہ نہیں ملا بھئی تم نے دس دولر بینک میں رکھے اور سو نکال لیے تو نوے تو اس کی اندر نیبک نوٹ چلا گیا اوورڈرا ہو گیا اور آپ مینیجر کا بولا بھی میں نے تو دس دولر ڈالے تھے لیکن سامنے تم نے نوے زیادہ نکالے ہیں بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ سو بدیوں کو کھا جائیں بعض ایسی بدیاں ہیں کہ سو نیکی کو کھا جائیں اب ان کا وزن کون کرے کوئی ایک نیکی بہت وزندار ہوتی ہے کہ ہزاروں گناہ وغیرہ دھو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ایک ایسا بھی گناہ ہوتا ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ جائے سے بھاؤ بھاؤ نہیں کمائی ایک اوتار نہیں دو نہیں کتنی ہی زندگیاں جو تم پسار کر چکے ہو تمہاری پچھلی تمام زندگیوں کی سب عبادتیں نیکیاں برباد ہو گئیں ایک گناہ کرنے سے پھر کہتے ہیں ایک تل جھوٹ جے بول سو تو جائے سے بھاؤ بھاؤ نہیں کمائی ایک تل جتنا جھوٹ بولو گے تو بھاؤ بھاؤ کی کمائی چلی جائے گی ہم کو تو ڈر لگتا ہے ہم تو ڈگلے پگلے جھوٹ بولتے ہیں دن میں پچاس دھول تو ہر کوئی بولتا ہے کبھی تیلی فون آ گیا پیوے کو کہہ دیا گھر پہ نہیں گھر پہ بیٹھا ہے اور وہ کہتے ہیں گھر پہ نہیں جھوٹ بولا نا تو کیا یہ جھوٹ بولنے سے بھاؤ بھاؤ کی کمائی بھگباد نہیں یہ جھوٹ وہ نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں مگر یہ جھوٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بھاؤ بھاؤ کی کمائی مٹا ڈالے کسی کو اپوائنٹ میں دی جان بوجھ کے بیٹھے رہے اور پھر جب یہ اس کے پاس پہنچے سوری میں تو بھول گیا حالانکہ بھولا نہیں جھوٹ بولا ایسے تو ہم دگلے پگلے جھوٹ بولتے ہیں تو کیا یہ جھوٹ بولنے سے ایک جھوٹ پیر کہتے ہیں اور وہ بھی تل جتنا انگلیش میں تل یہ سیسم کے سیکھز ہیں نا اس کو تل کہتے ہیں ایک تل جتنا جھوٹ تمہاری بھاؤ بھاؤ کی کمائی برباد ہو جائے گی کونسا جھوٹ اور وہ جھوٹ ہے امام کی بیعت کر کے خدا کے اوپر ایمان لا کے محمد کی بیعت کر کے ایمان کی بیعت کر کے اور تو دینا اس کو جھوٹا سمجھنا یہ وہ جھوٹ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا حضر ایمان یا نبی یا اللہ یہ تینوں ایک ہی ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا محمد تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے نا انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے ہے نا اور ہم روز تین وقت پڑھتے ہیں تو محمد کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا رہا ہے تو علی کے ہاتھ کو بھی محمد نے کہا یہ میرا ہاتھ میں اور علی ایک ہیں میں علی میں سے ہوں علی میرے میں سے اور خدا تعالی قرآن میں کہتا ہے اللہ کی تابداری کرو محمد کی کرو اور اس حکم دینے والے اولیر امر کی جو تمہارے اندر حاضر بیعتا ہے یہ تینوں ایک ہی ہیں خدا تو دیکھتا نہیں ہے سنتا ہے لیکن ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے ہماری تابداری نہیں تو خدا کی تابداری کہاں کریں کیسے کریں محمد کو بھیجائیں اے مسلمانوں محمد جو کچھ بھی بولتا ہے وہ ہمارے حکم کے بغیر نہیں بولتا اس کا مل بند رہتا ہے مگر جب وہ بولتا ہے تو ہم بولتے ہیں اور محمد کی تابداری کرو گے تو وہی اللہ کی تابداری ہے تو کبھی ہم نے اللہ کی بیعت کی محمد کی کی کہ حضر امام کی کی اور کھر اس بیعت کو ہم نے شک میں ڈالا اور بیعت توڑ ڈالی یعنی ہم نے یہ کہا کیا سچ مجھ خدا ہے کیا محمد سچا ہے کیا حضر امام سچا امام ہے دل میں شک پیدا ہوا میں نے کل ہی اپنی ایک واج کے اندر ذکر کیا کہ رسول اقرم ایک انسان تھے مگر وہ انسان نہیں تھے آپ کہو گے کسی بات کرتے ہو کبھی بولتے ہو انسان تھے پھر کہتے ہو انسان نہیں تھے ہاں وہ ظاہر میں انسان نظر آتے تھے مگر ان کا جو نور تھا وہ خدا دالہ کا نور تھا رسول اقرم جو کہتے تھے وہ خدا کہتا تھا رسول اقرم اگر دعا کرتے تھے تو وہ خدا کی دعا تھی اگر نبی کریم کھانا کھاتے تھے تو ایسا سمجھ لو کہ جس نے وہ کھلایا ہے اس نے خدا کو کھلایا ہے رسول اللہ کی ساری زندگی پڑھنے جیسی ہے دیندارو تھوڑا تائم نکال کے اچھی اچھی کتابی اپنے دین کی پڑھو اور نبی کریم سے سارٹ کرو کہ رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی ان کی زندگی کا ایک ایک پہلے ان کی زندگی کا ایک ایک قدم ہماری آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے میں بہت دفعہ آوازوں کی اندر عرض کیا کرتا ہوں بعض چیزیں بہت برسوں تک یاد نہیں آتی تو ریپیٹ نہیں ہوتی لیکن بعض چیزیں بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے اس لئے ضرورت پڑھتی ہے کہ آج میں نے ایک سبجیکٹ کے اوپر ادھر وائز کی ہے بے ویو کے جماعت خانے میں ساری جماعت تو ادھر نہیں بیٹھی ہوئی اس کے لئے بہت سے لوگوں نے میجوریٹی نے میری آج کی آواز نہیں سنی ہو سکتا ہے آج کی آواز میں بہت ایسے ایسی دھانت کے پوائنٹس ہیں تو پھر جوسی جگہ مجھ کو کبھی کبھی یہ کہنا پڑتا ہے رسول اکرم کی ساری زندگی کو ترے سچ برس کی زندگی اس میں تئیس برس نبوت میں نکلے لیکن ایک چیز میں اپنی وازوں میں جماعتوں کو عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ میرے آپ آپ جب بھی اپنے آپ کے لئے سوچو سچا کہ ہم مسلمان ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم اسماعیلی بھی نہیں ہیں ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام ہی ست پنتھا ہے ہم مسلمان ہیں ضرور لیکن عام مسلمانوں میں اور ہمارے میں فرق ہے یہ کوئی بڑھائی نہیں کبھی میرے کھیسے میں ہزار ڈالر ہیں اور میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس ہزار ڈالر ہیں تو میں نے کوئی بڑھائی نہیں کی ہے میرے پاس ہیں لیکن میرے پاس سو ڈالر ہیں اور میں شو کرتا ہوں ہزار ڈالر کا تو یہ سچ مجھ بڑھائی ہے اور گناہ ہے یہ اچھی چیز نہیں لیکن اگر میرے پاس حقیقت میں وہ چیز ہے جو میں کہتا ہوں تو یہ تو حق ہے تو اس طرح سے ہم یہ کہیں کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہم ضرور ہیں لیکن ہم میں ان میں ایک فرق ہے اور وہ فرق حق وہ فرق ہے امام کا ہمارے پاس وہ ہے یہ جس کو اللہ نے علی الامر کہا ہے اور دوسروں کے پاس علی الامر نہیں ہم جب سنی مسلمان بھائیوں سے ملتے ہیں کیونکہ ہم شیعہ ہیں اور ہمیشہ اپنے خیالوں کے اندر شیعہ ازم کو رکھو آپ جب کسی کینیڈین کو یا کسی اور کو آپ ملو اور جب یہ بولے نا کہ ہم شیعہ ہیں تو پہلے تو کام کھڑے ہو جائیں گے تو وہ پوچھے گا خومینی کا اسلام ہے کہ گدافی کا اسلام تو اس کو کہو نہ اس کا نہ اس کا ہم شیعہ ضرور ہیں لیکن حضر مم کو کسی نے پوچھا ریپورٹر نے کہ آپ شیعہ ہیں تو یہ خومینی بھی شیعہ ہے تو ہم اب ہم اس کے کہتے ہیں اس کا شیعہ ازم جدا ہے ہمارا جدا ہے خدا نے کہا ہے کہ تمہارے اندر جو علی الامر ہے اس کا حکم مانو شیعہ نے علی الامر کو علی مان لیا کہ علی ہے وہ علی الامر ہے اور رسول اکرم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے جب پوچھا گیا کہ یا نبی علی الامر کن ہے تو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا وہ علی الامر ہے یعنی حضرت علی اب دوسروں کے پاس علی الامر نہیں نبی کریم کی وفات کے بعد مجورٹی نے خلافت کو زمین سے نکالا اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ انہوں نے مان لیا اب وہ اس خلیفہ کو علی الامر کہتے ہیں تمہارے اندر جو حکم کرنے والا ہے وہ علی الامر ہے ابھی حکم چلتا ہے خلیفہ کا لیکن یہاں دنیا کی بات نہیں تو دین کی بات ہے کہ دین کے اندر تمہیں کون رستہ بتائے یہ دین کی بات ہے اور جب ہی دین کی بات آتی ہے تو دنیا کے راجہ اور خلیفہ کام نہیں آتے وہ علی الامر نہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جو راج گدی کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی بادشاہ خلیفہ یا کوئی بھی ہے اگر وہ علی الامر ہے تو پھر یزید بھی ایک دن علی الامر تھا تو کیا قرآن پاک نے اس یزید جیسے علی الامر کے حکم ماننے کا حکم کیا ہے اب یہاں بولنا بند ہو گیا کیوں کہ سنی بھی کتنا بھی قطر سنی ہوگا وہ بھی یزید کو اچھا مسلمان تو نہیں سمجھتے بھلے وہ پنیتن پاک کے عاشق نہیں اہلِ بہت سے محبت نہیں رکھتے بھلے وہ علی اور علی کے خاندان کے ساتھ ان کی محبت نہیں جیسے شیعوں کو ہوتی ہے لیکن کیسا بھی قطر سنی ہوگا پوچھو اس کو یزید کیسا ہے تو کہہ گا وہ مسلمان نہیں تھا حالانکہ کلمہ پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا کیونکہ یزید نے خانہِ قعبہ کو حق لگا دی یہ خانہ قعبہ جس پہ لوگ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں اس خانہِ قعبہ کو یزید نے حق لگا دی تو اب یہ یزید کو اُلِ الْأَمْر مانوں گے حالانکہ وہ حکم چلاتا تھا بادشاہ تھا اور اس کا حکم مانا جاتا تھا تو یہاں آکے پھر لوگ تھنڈے ہو جاتے ہیں مگر آگے نظر نہیں آتا اُلِ الْأَمْر وہ نہیں کہ جو راجہ بن کے بیٹھا ہوا ہے یا جس کے ہاتھ میں ستا ہے یا اس کے پاس آرمی ہے یہاں تو دین کی بات ہوتی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ ہے اُلِ الْأَمْر تو اس کے بعد کون اُلِ الْأَمْر ہو سکتا ہے ابو بکر یا علی وہ لوگ جو مومن تھے ابو ذرگفاری جیسے سلمان فرسی جیسے یا مار بن یاسر جیسے ابو الفتح کمبر جیسے ایسے جو بنی حاشمی اور دوسرے سچے مسلمان مومن تھے انہوں نے علی کا ساتھ دیا اور علی کو اپنا امیر المومنین مانا کیونکہ حقیقت میں علی اُلِ الْأَمْر ہے تمہیں آپ کو عرض کرتا تھا نبی قریم کی ساری زندگی کی جو تواریخ ہے جس کو سیرت النبی کہتے ہیں وہ پڑھنے سے میرے کو دو باتوں کا پتہ لگا میں نے اس میں اگر میں ایسنس نکالوں ساری رسول اکرم کی ترسط برس کی زندگی کی اندر دو باتیں تھی نہ وہ پرومیننٹ تھی حضور کی تمام کوششیں ان دو باتوں میں نکلیں ایک یہ بات تھی اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو جس کو ہم توہید کہتے ہیں توہید کا مطلب اللہ بالکل اکیلا ہے اس جیسا دوسرا کوئی نہیں اس کا بھاگی دار کوئی نہیں اور اسلام میں جو آدمی یہ نہیں مانتا وہ مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ مانتا ہے یعنی ایک اللہ سے علاوہ سوا ہوا ڈیڑھ ہوا کے دو اللہ ہو گئے تو یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور یہ گناہ کبھی نہیں بخشا جاتا کہ ہم اللہ کو اس کے ساتھ کسی اور کو بھاگی دار بناویں یعنی اللہ کو بھی مانیں اور اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی اللہ ہے یہ شرک ہے ہم اسماعیوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے البتہ ہم کو آج تک کسی نے ایسا نہیں کہا ہسٹری میں کہ ہم مشرک ہیں کبھی نہیں کہا لیکن ہم کو انہوں نے ملاہدہ نام دیا ملاہدہ کہتے ہیں کہ جو بھیر سیر کرے مکسچر کر ڈالے ہم کو انہوں نے کافر بھی کہا کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو محمد کو نہ مانے خدا کو مانے مگر محمد کو نہ مانے تو اس کو کافر کہتے ہیں حالکہ یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ ہم نے تو محمد سے کبھی انکاری نہیں کیا لیکن اشارہ کی در ہے تیرہ سو برس کی ہسٹری میں بڑے بڑے عالموں نے اسماعیلیوں کے خلاف بہت کچھ لکھا مگر وہ اشارہ کس طرف ہے وہ اشارہ امام کی طرف ہے ہمارے حضر امام کی طرف تو ہم کو لوگوں نے غلط بھی کہا غلط کہتے ہیں غلو کرنے والے کو کسی چیز کو بڑا چڑھا کہنا غلط کہ دیا کہ ایک انسان کو ہم نے خدا بنا دیا ہم کو کبھی مشرق نہیں کہا کیونکہ ہماری دعائیں ہماری نمازیں ہماری عبادت اللہ وادہو لا شریک و لا حول ہم بولتے چلے آئے ہیں اور کہتے بھی ہیں اللہ جو ہے وہ واحد ہے نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے نہ جنم کے حساب میں اس نے کسی کو جنم دیا ہے لیکن ہم کو یہ ضرور کہا گیا کہ یہ جو باطنیہ نا یہ ملاہدہ ہیں غلط ہیں یعنی ہم اپنے مولا سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جتنا خدا سے پیار کیا جاتا ہے اس لئے غیر رو ہماری اندر کی حقیقت پر جہنم نہ سکے یہ محبت کی بات ہے ہم نے ہمیشہ اپنے امام سے بہت پیار کیا ہے اور اس پیار کی اندر آ کے ہم نے اس کے نور کی شنافت کی بھلا اللہ کیا ہے اللہ کا کوئی بدن تو نہیں اللہ کی کوئی شکل بھی نہیں تو پھر اللہ ہے کیا خود مسلمان پریشان تھے کہ اللہ ہے کیا حالانکہ وہ مانتے ضرور تھے دیندارل ایک بات ہسٹری کے اندر ہم کو اور بھی ملتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا کے اوپر بھلے اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا لیکن دنیا کے اوپر ایسے لوگ تھے کہ جو عبادت کرتے تھے نیکیاں کرتے تھے گناہ نہیں کرتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اس وقت تک انہیں محمد کی رسالت کا پتہ نہیں تھا ایسے لوگ تھے ان لوگوں کے اندر بہت وحی القلبی جیسے سلمان فارسی جیسے ایسے لوگ تھے رسول اللہ کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے کہ جو خدا کی عبادت کرتے تھے آتی رات کو اٹھ کے آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کرتے تھے بیت الخیال کی عبادت کرتے تھے یہ گروپ ان سے پہلے بھی تھا ان سے بھی پہلے تھا رسول اکرم سے چھو سو برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اس زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بلکہ اس کے بھی پہلے زمانے سے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے وہ حضرت یہیہ نبی جس کو انگلیش میں جان ڈی بیپٹسٹ کہتے ہیں اس کو اسلام کی اندر یہیہ نبی کہتے ہیں کرسچنوں کے مو سے اگر میں کہوں تو یہ یہیہ نبی تھے جنہوں نے جیسس کو بیپٹائز کیا جورڈن نبی کے اندر دونوں پانی کمر تک میں اتر گئے اور وہاں حضرت یہیہ یعنی جان ڈی بیپٹسٹ نے وہ نبی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھانکا دیا اور جورڈن نبی کا پانی پلایا اور لوگوں کو کہا کہ یہ خدا کا نبی ہے اس وقت تک جیسس کی عمر عیسیٰ نبی کی عمر تیس برس کی تھی اور تین برس اور رہے اور پھر ان لوگوں کے کہنے کے حساب سے کروسیفائیڈ ہو گئے اور ہم مسلمانوں کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کروسیفائیڈ نہیں ہوئے مگر تین برس کی ان کی نبوت رہی ظاہر میں اس زمانے سے بھی پہلے اور میں اسی زمانے سے آگے چلتا ہوں کیونکہ آگے پیچھے جاؤں گا تو بہت لمبی ہسٹری ہو جائے گی یہ جو جان ڈی بیپٹسٹ تھے جو یہیہ نبی تھے یہ سارا دن روتے رہتے تھے کوئی دکھ نہیں تھا عبادت بہت کرتے تھے یہیہ نبی جان ڈی بیپٹسٹ بہت عبادت کرتے تھے اور اس عبادت کی اندر خدا کی جدائی میں روا کرتے تھے اتنا روتے تھے کہ بعض دفعہ یہ آنکھوں کا پانی آپ کی دھاڑی میں سے نکل کے زمین پہ تپکتا رہتا تھا اور پاؤں گھیلے ہو جاتے تھے پاؤں کے نیچے کی زمین گھیلی ہو جاتی تھی یا یا نبی اتنے رویا کرتے تھے ان کا نام ہی پڑ گیا روتے ہوئے نبی لوگوں نے پوچھا یا حضرت آپ اتنا روتے ہو فرمایا ہاں خدا کی جدائی میں روتا ہوں کہ اس سے جدائی ہو کے میں بے چین ہو گیا ہوں یہ جو رونا ہے یہ بہت سے نبی رویا کرتے تھے رسول اکرم بھی آجی رات کو کھڑے ہو جاتے تھے اور گرمی کا زمانہ جب ادھر آتا ہے مقہ مدینہ عربستان کی اندر تو دینداروں دن کے وقت اگرچہ گرمی بہت ہوتی ہے مگر راتیں ہمیشہ کول ہوتی ہیں ڈیزرٹ ہے نا ریٹ جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے جلدی گرم ہوتی ہے ڈیزرٹ ہمیشہ رات کو تھنڈا ہوتا ہے لیکن ایسی حالت میں بھی نبی کریم رات کو کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے بدن سے پسینہ نکلتا تھا آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے تھے بی بی آئیشہ ایک دن کہتی ہیں انہوں نے حدیث کہی ہے حضرت بی بی آئیشہ کہتی ہیں کہ ایک دن آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے پہلو میں ہاتھ پھرایا تو نبی کو نہیں پایا تو میں نے اندھیرہ تھا نا تو دوسری طرف ہاتھ پھرایا تو دیکھا تو نبی کے پاؤں ہاتھ میں آئے میں نے ہاتھ ایسا پھرا کے دیکھا تو حضور کھڑے تھے لیکن جب میں نے ہاتھ اور بڑھایا پھرایا تو زمین گیلی نظر آئی جیسے کوئی آدمی نہایا ہو گئے اتنی تھی زمین گیلی میں جلدی سے گھبرا کے اٹھی تو نبی کریم کھڑے کھڑے خدا کی عبادت کرتے تھے دوسرے دن میں نے پوچھا یا نبی اتنا پانی آپ وضو کر کے نہا کے آئے تھے فرمایا نہیں آئیشہ میرے بدن کا پسینہ تھا ایسی ایسی عبادت ہے دیکھ کے بی بی آئیشہ کہتی ہے یا نبی آپ تو اللہ کے بڑے پیارے نبی ہو تو آپ کو کیا دوزخ کا ڈر ہے فرمایا نہیں آئیشہ میں تو نبی ہوں دوزخ میرے لیے نہیں تو پھر یا نبی آپ رات رات بھر کھڑے رہ کے اتنی عبادت کیوں کرتے ہو فرمایا خدا کی شکر گزاری کرتا اس کی بڑائی کرتا عبادت کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم مالدار بن جائیں عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہماری مشکلیں دور ہو جائیں ہاں ایسی دعائیں مانگو اس میں کوئی حرکت نہیں لیکن دنداروں جو عبادت ہے وہ کچھ اور چیز ہے تو میں آپ کو عرض کرتا تھا کہ یہ جو یہیہ نبی تھے ان کے تھوڑے سے مورید ایسے تھے مورید تو بہت تھے لیکن تھوڑے ایسے سیلیکٹڈ مورید تھے کہ جن کے پاس ساتھ بیٹھ کے حضور ان کو معرفت کی باتیں سناتے تھے اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب وہ عبادت میں بایشتے تھے تو دنوں نہیں لیکن مہینوں بیٹھے رہتے تھے ایک ایک مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے ہم کو نبیوں کے حالات میں پتا لگتا ہے اور نبیوں کے ساتھ ان کے جو ہواری ہوتے تھے ان کے جو کمپینینز ہوتے تھے ان میں بھی ایسی طاقتیں ہوتی چھئی کہ وہ ایک ایک مہینے تک کھانا نہیں کھاتے تھے خود جیسوس کے لیے ہم کو بائیگل کے اندر بھی ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے تیس دن کا روزہ پورا کیا اور اس کے بعد پھر ان کو یہ سولی دی گئی موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن کے روزہ رکھا تب ان کو خدا کے کلام ملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے بھی غار حیران کی اندر روزہ رکھا تیس دن تک کچھ کھایا پیا نہیں آپ کی جب شادی ہوئی تو پچیس برس کی عمر تھی اور آپ کی پہلی شادی تھی اور بی بی خدیجہ جو تھی اس کی تیسری شادی تھی بی بی خدیجہ دو دفعہ وید ہوا ہو چکی تھی ویڈو ہو گئی تھی لیکن جب شادی کی بی بی خدیجہ نبی سے بہت پیار کرتی تھی حالانکہ ابھی تک نردوت ظاہر نہیں ہوئی تھی اور نبی کو نبی مانتی بھی نہیں تھی لیکن ان کی نیکی دیکھ کر ان کا صبحاؤ دیکھ کر ان کی اچھی عادتیں دیکھ کر بی بی خدیجہ نبی کے اوپر عاشق ہو گئی اور بی بی خدیجہ نے اپنا پیغام بھیجوایا کہ اے محمد اگر تم قبول کرو تو میرے سے نکاح کرو بی بی خدیجہ نے خود مانگنی کی اور حضرت محمد نے قبول کر لیا حضرت بہت خوش ہوئے اس میریج میں سے اس لیے خوش ہوئے کہ بی بی خدیجہ بڑی مالدار تھی اس لیے کھانے کمانے کی چمتہ نہ رہی محمد رسول اللہ شادی سے پہلے اپنے چچا کے ساتھ کمیشن کے دھندے کا بیپار کرتے تھے لوگوں کا مال لے جاتے تھے اور دوسرے ملکوں میں جا کے بیچ کے آتے تھے کمیشن لیا کرتے تھے لیکن شادی کرنے کے بعد بی بی خدیجہ نے ان کو منع کیا کہ یا حضور اب آپ مسافری مت کیا کرو اور حضور نے مسافری چھوڑ دی چاہتے بھی تھے دل سے مکہ کے باہر تقریباً تین میل کے اوپر پہار کے اندر ایک چھوٹی سی غار تھی گفہ تھی کیو تھی اس کیو میں کھانا پینہ ساتھ لے کے چلے جاتے تھے کچھ دنوں کے بعد پہلے تو کھانا پینہ کھا کے واپس آ جایا کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ نبی کریم کھانا لے جاتے تھے رات کو جب واپس آتے تھے تو کھانا اسی طرح سے پڑا ہوتا تھا کھاتے نہیں ہے تو اس کے بعد بی بی خدیجہ نے آپ کو کہا کہ آپ کھانا مت لے جایا کرو میں بھیجوا دیا کروں گی تو صبح ہی صبح رسول اللہ چلے جاتے تھے اور بی بی خدیجہ تھوڑے تائم کے بعد دس سے گیارہ کے قریب غلام کو کھانا پکا کے دیتی تھی وہ گھٹڑی اٹھا کے ہرا کی غار میں لے جاتا تھا اور نبی کو سامنے بٹھا کے کھلاتا تھا کچھ مدت کے بعد ایسا ہوا نبی غلام کو کہنے لگے اچھا رکھ دو میں کھا لوں گا لیکن حضور نہیں کھاتے تھے پھر ایسا ہوا کہ غلام کو منع کر دیا گیا اور ایک ایک دو دو دن تک وہاں رہتے تھے چلے آتے تھے یہ سلسلہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا کبھی ایسا تھا کہ کھانا پڑا رہتا ہے دو دو تین دن نے ان کا کھانا پڑا ہے غلام آیا ہے لیکن حضور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوں اور غلام کو ہمت نہیں ہوئی کہ جگہ ہوئے تو بی بی خدیجہ بھی تھوڑا فکر کرنے لگی حضور دبلے ہوتے گئے بہت کہا فرمایا ہے خدیجہ میں کیا کروں تیرا کھانا نہیں کھا سکتا مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے اور جب آپ کو یہ سلسلہ چالو رہا پندرہ برس تک چالیس میں سال تیس دن ہو گئے نہ نبی نے نیند کی نہ نبی نے پانی پیا نہ نبی نے کھانا کھایا تیس دن ہو گئے اور اکتریس میں رات کو تیس میں رات کو جبریل میں آکے رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا یہ قرآن شریف کی سب سے پہلی آیت ہے جو سورة العلق میں ہے میں نے آپ کو یہ بات اس لئے سنائی کہ یہ جو مہان بزرگ نبی پیغمبر جو ہیں ان کے دلوں کے اندر خدا کی محبت سنندر کے لہروں کی طرح اٹھتی ہے اور پھر ان کو چہنے والے خدا سے محبت کرنے والے دس بی سمیشہ ہوتے ہیں یہیہ نبی تھے انہوں نے ایسے تھوڑے سے آدمیوں کو بیٹھ کے عبادت سکھانی شروع کی اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا سے اپنے آپ کو تعلق توڑ کے بیٹھ گئے اگر آپ کے گھر کے اندر انسائکلوپیڈیا بریٹینی کا ہے تو دیکھو اور اگر نہیں تو کسی لائبریری میں سے ڈھونڈو ای لیٹر کی والیوم لے کے آؤ اس میں اب نکالو ایسنیز ای ڈبل ایس ای این ای ایس ایسنیز یہ ایسنیز وہ تھے جو یہیہ نبی کے گروپ والے وہ صوفی وہ مستکس کہ جو گاؤں کے باہر جا کے کئی کئی دن تک بھوکے پیاسے خدا کے دھیان میں بیٹھے رہتے تھے اور خدا کی محبت میں رویا کرتے تھے ان کی آنکھوں سے آسووں کی اس طرح سے جھڑیں کھلتی تھی کہ جس طرح ایک پانی کا ٹیپ کھول دو اور اس کے ٹی پہ ٹپکتے رہتے ہیں ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم رو رہے ہیں ان کی بھر جاتی تھی ان کے کپڑے بھر جاتے تھے نیچے کے زمین گیلی ہو جاتی تھی مگر انہیں کوئی چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا یہ وہ محان لوگ نوری لوگ جن کی وجہ سے زمین و آسمان ٹکا ہوا ان کی دعاوں سے خدا کے عابد جو دنیا کی اندر موجود ہیں دنداروں ان لوگوں کی عبادت کی وجہ سے یہ زمین ٹکی ہوئی ہے اور یہ رسول اکرم کا بھی فرمان ہے اور ہمارے اماموں نے بھی ہمیں فرمایا کہ تین سو اور تیرہ مومن اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی دو جنہیں ملے نہیں ایک ادھر ہے تو ایک ادھر ہے تو ایک ادھر ہے ساری زمین کے اوپر تین سو تیرہ مومن پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت اور دعاوں اور ان کے پاؤں کی برکت سے یہ زمین لیلی اور ٹکی ہوئی ہے ایک دفعہ بائی نے مولانا سلطان محمد شاہ صلوات علیہ کو ایک مہمانی میں یہی سوال پوچھا جب حضور نے فرمایا کہ تین سو تیرہ مومن دنیا میں ہیں بائی نے کہا مولا تو یہ تین سو تیرہ مومن کدھر کدھر ہیں مولا فرمایا ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن اکٹھے ہوئیں گے لیکن صاحب اس کو فرمایا ان میں ایسی طاقت ہے کہ پانچ مومن اگر مل جائیں اور وہ اپنے مند میں ڈیسائیڈ کریں کہ یہ زمین آسمان توڑ کے نوا بنانا تو سلطان محمد شاہ فرمایا وہ بنا سکتے ہیں مومنوں ہم جب علم کا پتا نہیں ہوتا تو ہم اپنے مائن سے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں کہ ہماری آنکھیں ایک خاص لیمٹ کے بعد نہیں دیکھ سکتی اس کے لیے ہم اپنی طرف سے نوے نوے خیالات لے آتے ہیں حضر امام نے ایک دفعہ فرمان کیا کہ اگنی سو برس سے ہماری جماعت اس طرح سے یونائٹڈ رہی اب اگنی سو برس امام کے مکھ سے نکلا تو بعض لوگوں نے سوچا ماں باپ کی سلپ آف تنگ ہو گئی ارے اے نادانو تم کہتے ہو ماں باپ کی سلپ آف تنگ ہو گئی ارے اسماعیلی مذہب کی اندر تو امام کبھی بھول نہیں کرتا یہ ایمان ہے اسماعیلی مذہب میں یہ ایمان ہے کہ امام ہے وہی اقل کل ہے اسماعیلی اللہ ہے ہم امام کی باڈی کو نہیں لیتے امام کی باڈی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں اٹالیس امام ہمارے اس دنیا سے بدنی طور پہ چلے گئے ہم نے کسی امام کے لیے نہ مرسیہ پڑھا نہ اس امام کے مرنے کے پیچھے ہم نے کچھ دعائیں مانگی کیونکہ ہم کو حضر امام کے نور سے مطلب ہے اس کے بدن کے ساتھ نہیں وہ بدن تو جس طرح سے ایک سوٹ پہنا اور اتار کے پھینک دیا کیا اب ہم سوٹ کو چونتے رہے ہم تو سوٹ کو نہیں مانتے یہ جو بدن ہے وہ اس نور کا کپڑا ہے ہمارا تعلق نور کے ساتھ میں نے کلی عرص کی جماعت کو کہ ساری دنیا میں پھر جتنے بھی مذہب ہیں تمام مذہب میں جاؤ عبادت کا ان لوگوں کے سامنے ریزلٹ ایک ہی ہے کہ ہم کوئی کہتا ہے جنت میں جائیں گے کوئی کہتا سورگ میں جائیں گے کوئی کہتا پیرادیس میں جائیں گے کوئی کچھ کہتا ہے نور تک کوئی نہیں پہنچے گا آپ کوئی بیان نہیں کرے گا نہ کرسچن نہ ہندو نہ مسلمان نہ پادری نہ سنگے نہ بودیس کوئی بھی نہیں نور تک کوئی پہنچتا ہی نہیں ان کو نور کی خبر ہی نہیں ہے نور کو جاننے والے اسماعیلی امام نہیں تھے تو کیوں شاہ کریم کو ہم سجدہ نہیں کرتے تھے کیوں شاہ کریم کو اپنا امام نہیں کہتے تھے کیونکہ اس وقت اس کا بدن تو تھا لیکن وہ نور نہیں ملا تھا جس کو ہم امام کہتے ہیں ہمارا تعلق تو اس نور کے ساتھ ہے اور کبھی یہ بات حقیقت ہے اپو فٹنگ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منٹلی اتنا الیرٹ نہیں ہے آہ استغفر اللہ امام کے اوپر یہ اٹیک ہوتا ہے اسماعیلی مذہب قبول نہیں کرتا کہ امام کے اندر کوئی فلاو ہے ہم کبھی اس چیز کو نہیں سمجھ سکے تو اپنی کمزوری کو امام کے اوپر امپوس مت کرو کہ اس نے بھول کی اگر امام نے یہ کہا کہ انیس سو برس سے ہماری جماعت سنگت چلی آئی تو لوگ سمجھے کہ ہم تو چودہ سو برس رسول اللہ سے ہوئے یہی تو بھول ہے کیا نبی محمد سے پہلے خدا نہیں تھا اور اگر خدا تھا تو ان کروڑوں اب جو آدمیوں کی بستی کی اندر خدا کے پیارے کوئی نہیں تھے تھے نا وہی اسماعیلی تھے میں نے آپ کو اسی نیز کی بات کی ہے رسول اللہ سے چھے سو برس بیٹ یہی وہ جماعت تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آئے اور ان کو پتہ لگا کے محمد نبوت ظاہر کر بیٹھے تو بھاگ کے محمد کے قدموں میں پڑے یہی ستپن تھی یہی وہ اسماعیلی تھے ہمارا نام آج اسماعیلی بھی ہے آگا خانی بھی ہے نظاری بھی ہے باطنیا بھی ہے ہم کو کئیوں نے ملحدہ بھی کہا ہم نے کئیوں نے ان اسٹری کے اندر بگر ہم ہیں تو وہ ہی نا امام کو ماننے والے نور کو ماننے والے نور کی عبادت اور پرستش کرنے والے محمد سے پہلے بھی تھے عیسی علیہ السلام کے زمانے میں یہ یحیی نبی تھے جنہوں نے یہ گروپ کو اورگینائز کیا اور چار دیواروں میں نہیں بلکہ جنگلوں پہاڑوں کی اندر بھی آدھی رات سے پہلے پہلے اس زمانے کے اندر تو یہ گھڑیاں اور بتیاں کچھ تھا نہیں شام کو مغرب ہو جاتی تھی عبادت کر کے کھانا کھا کے سو جاتے تھے دو تین گھنٹے کے بعد دس گیارہ بجے کے آسرے میں کھڑے ہم ہیں کہ جو بیت الخیال کی عبادت کرنے والے ہیں ہم اسماعیلیوں کو mystics کہا گیا کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ mysterious ہے ordinary دماغوں میں نہیں جاتا اس کو جاننے کے لئے high class brain چاہیے اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لئے high class intelligence چاہیے اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لئے خدا تعالیٰ کی رحمت چاہیے اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لئے بہت بڑا جگر چاہیے اسماعیلی مذہب کو سمجھنے کے لئے بڑی طاقت اور بہادری چاہیے یہ لچے شودوں کا کمزوروں کا کھیل کمشے والوں کا اسماعیلی مذہب ان کا نہیں حالانکہ ہمارا جنم ہو گیا اسماعیلی مذہب کے اندر ہمارے ماں باپ اسماعیلی تھے باپ دادا اسماعیلی تھے ہم یوں اسماعیلی بن گئے لیکن اسماعیلی مذہب تو سمجھا ہی نہیں ہم نے جمت خانے آگئے یہ اسماعیلی مذہب نہیں ہے مذہب یہ طریقے ہیں اسماعیلی مذہب وہ نور ہے اور اس نور کی حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے اس لئے ہماری عبادت ہوئی تو حضر امام کے کہنے سے ہماری جو جماعت وہ اس طرح سے چلتی آئی تو وہ اشارہ اس گروہ کا تھا جو یہ یا نبی نے کھڑا کیا تھا اور رسول اللہ کے زمانے تک یہ لوگ کہ جو آج ہم اسماعیلی مذہب میں ہیں وہ عبادت کرتے تھے پرہیزگار تھے نیک تھے اچھے تھے دوسروں کی خدمت کرتے تھے دوسروں سے بھلائیاں کرتے تھے دکھ اٹھاتے تھے تکلیفیں اٹھاتے تھے انہی میں سے یہ سلمان فارسی تھا جو پیدا ہوا پارسیوں بہت سے اور مذہبوں کی اندر بھی گئے سلمان فارسی چھے مہینے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے رہ سکتا ہے کوئی چھے مہینے میں ایک دفعہ کھاتے تھے اور ورچوالی سوتے ہی نہیں تھے ان کو کسی نے دیکھا نہیں کہ زمین کے اوپر ٹانگے لمبی کر کے لیتے ہوئے ہیں کسی نے دیکھا نہیں سلمان فارسی جو تھے وہ دیوار کی درخت کی جھاڑ کی ٹیک لگا کے ریکلائن ہو جاتے تھے آنکھ بند کر لیتے تھے رسول اکرام فرماتے ہیں کہ مومنوں کے دل نبیوں کی طرح ہمیشہ جانتا رہتا ہے یہ وہ بڑے بڑے مہام مرتبے کے لوگ تھے ابوزر غفاری سلمان فارسی میں اپنی واضوں میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں کہ سلمان فارس کے پاس جانے کے لیے مولا علی نے ابوزر غفاری کو بھیجا ابوزر غفاری بڑا عاشق تھا ابوزر غفاری بڑا بہادر تھا بڑا ہی کہ حق پر رہو گے کہتا یا نبی میں بیت کرتا ہوں کہ حق پر رہوں گا چاہے میری جان بھی چلی جائے اور ابوزر غفاری نے اپنی بیت کو نبھایا معاویہ اور عثمان خلیفہ نے اس کو اتنا تنگ کیا اتنا ظلم کیا کبھی آپ پڑھو تو پڑھتے پڑھتے اور دڑھتے نہیں تھے بلکل کھردر اونٹ کے اوپر کہ جس اونٹ کے اوپر زین اور پجالا نہیں تھا معاویہ نے اس کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا نمگ اونٹ کے اوپر ابھی اونٹ جمی چلتا ہے تو اس کی ہڈیوں کی خراش اس کا چمڑا بہت موٹا اور اس کے جو چمڑے کے اندر جو فائبر ہیں جو ریشے ہیں وہ بہت بڑے ہیں لوہے کی تاروں کی طرح ہیں اور وہ زمانے کی اندر ایجار نہیں تھی لوگ تحمد بانگتے تھے عرز غفاری سلمیہ سے لے کے مدینہ تک آئے تو ان کے یہ جو زانو ہے نا تھائز اندر کی سائیڈ میں گھتنوں سے لے کے اوپر تک ان کے تھائیز گوشت سے گل گئے اندر سے ہڈی نظر آتی تھی اوٹ کی وجہ سے اور نیچے اترنے کی رضانی تھی پولیس ساتھ تھی معاویہ نے اس طرح حضرت ابو زرغفاری کو بھیجا کہ آپ جب مدینہ میں اترنے لگے تو آپ دل ناراض ہوتا ہے لیکن ابو زرغفاری نے نبی سے کیا ہوا وادہ نبھایا اس ابو زرغفاری کو شوق ہوا جاب عبادت کا یہ بنا و بنا موت سے بہت پہلے کی بات کرتا ہوں ایک دن رسول اکرم کے پاس ابو زرغفاری گئے عرض کی یا نبی کچھ بکشیش دو پیسے نہیں مانگے یہ بکشیش کا مطلب تھا پہر رہانی چیز کچھ دو فرمایا علی کے پاس آئے علی کے پاس سلام کر کے بیچے علی سے بہت پیار کرتے تھے کیوں کہ نبی کے موں سے سنا تھا کہ جو علی سے پیار کرتا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے رسول اللہ کے موں سے سنا تھا کہ علی جدر ہوتا ہے نہ حق ادھر ہوتا ہے آپ اس چیز کو سمجھو دندار ایسا نہیں کہا کہ جدر حق ہوتا ہے علی ادھر ہوتا ہے یہ نہیں کہا یہ کہا کہ جدر علی ہوتا ہے حق ادھر ہوتا ہے حق سچ کو بھی کہتے ہیں حق خدا پیچھے چلتا ہے علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہرہ ایسی ایسی چیزیں ایسی ایسی مزہدار چیزیں ہمارے علم کی اندر موجود ہیں ہے آپ کو فرصت پڑھنے کے لئے فرمایا کہ حق علی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اب عزر غفاری نے یہ سنا تھا علی کے پاس آیا ہاتھ بھان کے خوچنے ڈال کے عدب سے بیٹھ کیا ہے اب عزر مولا نبی کے پاس گیا تھا کچھ بخشیش مانگی کہا علی کے پاس جاؤ فرمایا ایسا کہا اچھا جاؤ سولیمان فارسی کے پاس جاؤ کہنا میں نے تجھے بھیجا ہے بہت خوش ہوا سولیمان کے گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو سولیمان نے کہا علی نے بھیجا ہے تجھے حیران ہو گیا وہ زمانے کے اندر کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ اس کے آیانے سے پہلے فون کر دیا اب عزر غفار کہتے سولیمان تجھے معلوم کہتے ہا کہ رسول اللہ کے پاس گیا تھا نا پہلے بڑا حیران ہو تم تو دل کی باتیں جانتے ہو ارے خدا تو انترجامی ہے اس کے مومن بھی انترجامی ہے ایک راجہ ہے راجہ اس کا ایک بیٹا ہے دو تین برس کا اب یہ بیٹا نوکر کو بلاتا ہے تو نوکر بھاگ کیا آتا آتا وہ کہتا ہے ہم کو یہ چیز چاہیے یس کمر پرنس کا حکم ماننا بھی راجہ کے حکم ماننے جیسا ہے خدا سے محبت کرنے والوں کا حکم چلتا ہے خدا کا تو چلتا ہی ہے مگر جو خدا کے عاشق ہیں یہ جو قدرت کی چیزیں ہیں یہ زمین آسمان یہ ستارے والوں کا حکم چلتا ہے مگر یہ جو خدا کے عاشق ہیں اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے ابو ذرغفاری کو اندر لے گئے بیٹھے عشق کی باتیں ہو رہی ہیں ابو ذرغفاری کی لیول اور سلمان فارسی کی لیول میں زمین آسمان کا فرق تھا یہ اس لیول تک کہا تین چار دن ہو گئے نہ نیند نہ پانی نہ کھانا کچھ بھی نہیں عبادت ہو رہی ہے عشق کی باتیں ہو رہی ہیں تین دن کے بعد ابو ذرغفاری کو بھوک لگی کہتا یار اتنی سخت زور کی بھوک لگی کہتا اچھا تمہیں بھوک لگی اچھا جاؤ تو یہ بازو کے کمرے میں تھوڑے سے بینز پڑے ہیں اب ذرغفاری اٹھے بینز لے کے آئے ایک سفریہ لیا کوکنگ پوٹ کہنے لگے سلیمان اب یہ پکے گا کیسے کیسے کھوئی بات نہیں وہ تین پتھر لے کے آئے تین پتھر لے کے آئے اس کے اوپر سفریہ رکھا اب حضر کو حیرانی یہ کہ یہ سب انتظام ہوا مگر آگ کی گر تو سلیمان نے اپنا پاؤں سفریہ کے نیچے رکھا تو انگلیوں میں سے پانچ انگلیوں میں سے فلم نکلنے لگے کہ جس طرح سے گیس کے ککر میں سے فلم نکلتے ہیں اب حضر خفاری یہ تماشا دیکھ کے برداش نہ کر سکا دروازہ کھول کے بھاگ گیا علی کے پاس گیا بھاگ پسینہ پسینہ ہوتا جا بھاگ کے گیا علی کے پاس یا علی یا علی یا علی بول نہ سکے مولا فرمایا اب تم نے جو سلیمان کو دیکھا سلیمان اس سے بہت زیادہ ہے جاؤ واپس تھنڈا ہو گیا تب تلک تو کھانا پک گیا تھا کیونکہ وہ آرڈینری فلیمز نہیں تھے وہ تو نور کے فلیمز تھے چھے مہینے تک اب عزر ان کے پاس رہا اور تب جا کے اب عزر کو وہ قوت ملی کہ ان کے زانو چھل گئے اندر سے ہڈی دکھتی تھی تھائی تھی لیکن اس کے دل کے اوپر مو کے اوپر نہ ذرا اداسی تھی نہ درد نہ پین نہ کوئی اور چیز وہی گلاب کے پھل کی طرح ہستے رہتے تھے یہ روحانی قوت ہے جو ہم کو اسماعیلی مذہب میں ملتی ہے کہیں نہیں ملتی مولانا حضر امام فرماتے ہیں کہ تم اگر تمہیں چنتہ بھی ہوگی لیکن تم دکھی نہیں ہوگے میرے روحانی بچوں مولا کے روحانی بچے بادشاہ کے بچے پرنس ہوتے ہیں اگر یہ نور ہے تو اس کے جو روحانی بچے ہیں وہ کیا ہے ان میں بھی تو کچھ نور ہونا چاہیے اگر باپ بادشاہ ہے تو بیٹے پرنس ہیں لیکن اس کو باپ بناو تو پرنس بناو اگر ہمارے دل میں یہ شک رہا تو بھلا یہ سچ مچ امام ہے ایسے بہت سے بدماش ہماری قوم کی اندر ہیں اور بعض دفعہ تو سکولوں میں سکھا جاتے ہیں کہ یہ جو امام ہے یہ جھوٹا ہے اس کی ونشاولی ہوتی ہے یہ تو حسن بن سبا کا بچہ ہے ارے ظالموں بے اکفو کیوں کفر بکتے ہو غیر کو لکھتے ہیں اپنے بھی لکھیں اپنے بھی حضر امام کی شناخت کرو اس کے نور کو سمجھو وہ بھول نہیں کرتا اگر اس نے کوئی چیز کہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ بھید ہے وہ بھید دھونڈنے کی ٹرائی کرو حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ فرماتے ہیں مولانا سلطان محمد شاہ جب یہ بات کرتے تھے تو والی کے جماعت خانے میں رات کا وقت تھا مولانا فرمایا دیکھو مرشد کو سب کچھ سمجھو تمہارا میں مرشد ہوں میں اگر اس وقت رات ہے میں تمہیں کہوں کہ اس وقت دن ہے تو تمہارے دل میں شنکہ نہیں ہونی چاہیں اور دوپہر کی دھوب کی اندر میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت رات ہے تو کہو رات ہے اور اس کو مانو کہ وہ رات ہے کیونکہ میرے کہنے میں کوئی بھید ہے میں اس رات اور دن کو نہیں کہہ رہا کہ جو تم سورج کے چڑھنے اترنے کا نام لیتے ہو ہو سکتا میرا کوئی اور مطلب ہو ہے کہت سرجا سام بڑو کامل پوتر کہوں اک وات جی آج میں کر سپن جو یوں تے ان میں پہلی رات جی مصنوی کی اندر ایک جگہ مولانا رونی ذکر کرتے ہیں آفتاب نیم شب آدھی رات کا سورج آفتاب نیم شب ایک دفعہ میں اوصلوں سے نکلا رات کے بارہ وجہ کی فلائٹ تھی جولائی کا مہینہ جب پلین اوپر چڑھا تو اتنا بڑا سورج افق کے ہورائزن کے اوپر رات کے بارہ بچ گئے ہیں لیکن سورج دوبا نہیں وہ صرف نیچے جاتا ہے پھر اوپر آ جاتا ہے آدھی رات کا سورج کیا مطلب کیا مطلب آدھی رات اندھیرہ ہے اپنے آنکھیں بند کی ہیں رات ہو گئی یہ رات نہیں کہ سورج دوب گیا اور رات ہو گئی اپنے آنکھیں بند کی دنیا سے تعلق توڑ دیا اندھیرہ ہو گیا پھر اپنے عبادت کی اس میں سے سورج نکلنے لگا اس رات کا مطلب ہے سورج آدھی رات کا یہ وہ باتنی لذتیں اور سواد ہیں جنہوں نے چکھیں نہ پھر آپ ان کے ٹکڑے کر دو زبا کر دو اس کا ایمان پھر کبھی خراب نہیں ہوتا ایمان کس کا خراب ہوتا ہے جو دسمت نہیں دیتا جو حق کی روزی نہیں کھاتا جو عبادت نہیں کرتا جو دعا برابر نہیں پڑتا یہ سب چیزیں کیا ہیں مرشد کا حکمہ ایمان کہتا ہے روز جو مدخنے جاؤ ایمان کہتا ہے کہ تم دس گن دو ایمان کہتا ہے کہ تم نیک بنو اور خرابیاں گناہ نہ کرو ایمان کہتا ہے ہمیشہ دعا پڑو ایمان کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو حضر ایمان کے فرمان ماننا یہی ہماری عبادت ہے وہ فرمان دنیا کا ہوئے یا دین کا ہوئے مرشد کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ اگر مرشد نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ مانو کہ تم دعا پڑھ رہے ہو اور مولانا حضر امام بلا رہے ہیں تو دعا چھوڑ دو جاؤ اس کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کلانک تھا اس نے دس برس سوا کی اس کا نام تھا انس بن مالک نبی کا صحابی تھا دس برس نبی کی اس نے سوا کی پرسنل سیکرٹری کے طور پر لیکن علی کی تو یہ انس بازو کی کوٹھڑی میں نماز پڑھ رہا تھا رسول اکرم کو کچھ کام ہوا اس کو آواز دیئے انس انس آیا نہیں دوسری دفعہ آواز دی تیسری دفعہ حضور نے زور سے پکارا یا ابن مالک اے مالک کے بیٹے تو بھی نہیں آیا اب بازو کا روم ہے دور بھی نہیں رسول اکرم کو بڑا تاجیب ہوا کے بات کیا ہے حضور اکھے دروازے میں سے جھانکا تو وہ نماز میں آخری دعا مانگ رہا تھا تو ایسی آنکھ کر کے نبی کو دیکھا تو حضور کہتے ہیں میں تم کو بولاتا ہوں آتے کیوں نہیں تو کہتے ہیں یا نبی میں نماز پڑھ رہا ہوں حضور فرماتے ہیں تم کو کس نے کہا نماز پڑھ کہ آپ نے کہا تو پھر میں ہی تو بلا رہا ہوں کہ آؤ تو کیا یا نبی میں نماز پڑھوں اور آپ بلاو تو میں آ جاؤں فرمایا ہاں میرا حکم مانو یہی نماز ہے میری تابداری کا نام ہی نماز ہے میری تابداری محمد رسول اللہ کا جو نور چودہ سو برس تھا پہلے وہی نور مولانا شاہ خریم صلوات اللہ علی ہے اس کا حکم ماننا ہی عبادت ہے اور جب ہم اس کا حکم مان کے عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم اس عبادت کے انتظار میں رہتے ہیں صبر کرتے ہیں مولانا حضر مان فرما بیت الخیال کی اس عبادت میں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ تم نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پی لیا یہ ایسا نہیں ہے کئی لوگوں کو دس دس برس بیس بیس برس چالیس چالیس برس تک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد ان کے اوپر خدا میتھی نظر ڈال کے ایک فلکر جیسا جلوہ دکھا دے یہ تمہارا حق نہیں تمہیں تو بھیک مانگنی ہے تمہیں تو عاجزی کرنی ہے کہ مولا مجھ اوپر راضی ہو مجھے اپنی بکشیش دے اسماعیلی مذہب نوری مذہب ہے باتونی مذہب ہے شریعت کے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے اور وہ اسماعیلی کہ جنہوں نے اسماعیلی مذہب کو نہیں جانا اور سمجھا شریعت لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے مند دھچو پچو ہو جاتے ہیں کہ تم آگا خان کو خدا مانتے ہو تم آگا خان کو یہ مانتے ہو وہ مانتے ہو تم قبلے کی طرف مو نہیں کرتے تم نواز نہیں پڑھتے تم روزے نہیں رکھتے وغیر وغیر یہ خرافات ہے یہ تو چھتے کھانے کی بات ہیں اندر کا گھرد جو ہے وہ میوا کھانا وہ صرف اسماعیلیوں ہی کے ہاتھ میں آیا اس لیے دندہ رو جب عبادت کرو تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ ادھر آپ نے عبادت پوری کی اور ادھر ایک جادو کی طرح آپ کی مراد پوری ہو گئی تب یہ آپ نے مانگا یا مولا مجھے اولاد دے تو جادو کی طرح حمل کے بغیر اسی وقت آپ کے گوہد میں بچہ نہیں آجائے گا اس کے لیے انتظار کرو بیج ہی عبادت ہے مولا سے خوب پیار کرو مولا کی محبت میں سرشاہ رہو سارا دن اس کو یاد کرتے رہو سارا دن اس کے ساتھ آجزی کرتے رہو اور دنیا کی بدیوں برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ دنیا کی بدیاں برائیوں مہممتہ مایہ تمہارے اور مولا کے بیچ میں جو محبت ہے اس کی دشمن دنیا کی محبت ہے دنیا کی بدیاں برائیاں ہمارے دل میں اندھیرہ پیدا کر دیں گی امام دور ہو جائے گا اور امام کی محبت چلی جائے گی اور امام کی جب محبت ملے گی تو واللہ آسمان سے زمین تک آپ کا راج ہے ادھر دیکھوگے تو جہاں تک نظر جاتی ہے آپ کی حکومت ہے اس طرف دیکھوگے جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آپ کی حکومت ہے آپ کی سطح ہے مگر جب اتنی سطح اتنی طاقت آ جاتی ہے تو آپ اور بھی نرم بر جاتے ہو پسٹول تو ہے لیکن کیا پسٹول اس لیے ہے کہ جان بچائی جائے دشمن کو مارا جائے کہ جو ہمیں ہماری جان لینے کے لیے مارنے کے لیے آیا ہے اور دنیا کی بدیاں برانیاں شیطان ہمارا دشمن ہے اس لیے اس حکومت کو عبادت میں جو طاقت آتی ہے اس طاقت کو اس دین کے دشمن کو مارنے کے لیے یوز آمے ہمارے نزدی اس لیے وہ طاقت ہوتا ہے بقی کاراروڑا مشنری ایک دفعہ گسے ہو گئے تھانا سے واز کر کے پروڑیے چلے آتے تھے صبح سات بجے رش بوت دادر سٹیشن پہ اوپر جب گاڑی پہنچی تو کوئی ایک آریا سماجی اندر آگیا وہ زمانے میں شدی کی سکین چلتی تھی میں انیس سو باری سو چھویس کے بیچ کا ذکر کرتا ہوں یہ چار پانچ برس کسی اور وقت آپ کو سنا ہوں گا کہ اس زمانے کے اندر آریا سماج نے بڑا خطور مچایا اور اس زمانے میں امام نے بہت سے کام کروائے مشنریوں کو بھیج کے ہم نے آنند اور آنند کے آجو باجو احمد آباد کی طرف بہت سے ہنڈیوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا تو ایک آریا سماجی تھا وہ دادر کے اسٹیشن پہ چڑھا اور بس بکنے لگا مسلمان ایسا کرتے ہیں مسلمان ایسا کرتے ہیں اور بولتے بولتے بیج میں آغا خان کا نام لے لیا آغا خان کا نام لیا کالا روڑا لیکن نبی کائی کو کسی نام لے کچھ بولتے ہو ہے تو تم آغا خان ہو اب چیلنجز کی بات تھی چھاپا رکھ دیا چشمہ نکال ہاں آغا خان ہوں خوب بکنے لگا پھر بھی اس کو کہا کہ بھی تو ایسا مت کر لیکن نہیں مانا روڑ بھی تیز ہوا تو بھائی کالا کسی آیا تو اپنا چھاپا اٹھا مارا بنگل میں چلتے چلتے ایسی تیڑی نظر سے جو اس کو دیکھا نیچے اتھر گئے اور وہ نیچے اتھرا اور گر پڑا یہ تو باہر نکلے ایک مومنے کی گاڑی تھی گھوڑا گاڑی اس کو بولا چلو کالی مولہ چلو وہ پہشانتا تھا باپو کو تو گھوڑا گاڑی تو بیٹھ کے ادھر آ رہے تھے اور وہ زمین پہ تلپ نہیں لگا پلیٹ فارم کے اوپر لوگ اس کے نزدیک آئے کہتا وہ آدمی جاتا نا اس نے مجھے کچھ کیا ہے تو اس کو اٹھایا اس کے پیچھے جانے کے لئے وہ تو گھڑا گھڑی میں اس کے چلے گئے تو دوسری گھڑا گھڑی نے اس کو بیٹھایا پیچھے 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 کالی مولہ تک آئے جب گھڑی میں سے اترا تو کارا روڑا کے پاؤ پڑا بہت معافی مانگی میں دیانند کی قسم کھاتا مولہ کہنے لگے بھگت ہاں تو تم ابھی لوگوں کے پیچھ دکھاتے ہو تم صرف دکھاتے ہو یہ چمت کار شروع کرتی گئے خدا ان تیرے کو گالیاں دیتا میرے کو بہت گالیاں دیتے تو تم کو عبادت میں کچھ بھی شکتی دی ہے اس لیے دی ہے تو تم کسی کے پیٹ میں درد کر دو کسی کو نیچے گرا دو خدا بھولو گئی مابا فرمایا یہ کام تمہارا نہیں تمہاری عبادت کا یہ اثر ہے کہ جو عبادت نہیں کرتا اس کے لیے دعا کرو کہ وہ عابد بنے جو دسوند نہیں دیتا اس کو سمجھاؤ تو وہ دسوندی بنے عبادت کا اپیوگ اس میں رکھو تو دیندار یہ جو خدا کے بھگت اور عاشق ہے ان میں طاقت وہی ہے مگر وہ یہ دنیا وں کی طاقت میں اپنی قوت خرچ نہیں کرتے یہ اسماعیلی مذہب کی خوبیاں ہے مولا کی عبادت کرو اس کی پہچان کرو اس پہ اعتقاد رکھو کوئی دوسرا نہیں مولا آپ کو سکھی آباد کرے ایمان کی سلامتی دے ایمان کو مضبوط کرے مولا آپ کو خرمن بردار مومن بنائے دین میں دنیا میں سکھی آباد کرے آپ کی دعائیں قبول کرے آپ کی نیک مراد یں قبول کرے تمام جات کی مشکلے مسئیبتے تکلیفے وغیرہ دور کرے مولان حضر امام دین دنیا میں آپ کو برکتیں دے آپ کو اپنا نور عطا کرے زہربات اندیدار مسئل حضرت